نمسکار دوستو ہمارے چینل وائرل ہندی نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی محلہ کے بارے میں جو کی 309 سینیکوں کو مار کر اتحاس میں بن گئی تھی کیوندہ تھی دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں اتحاس میں ایک ایسی محلہ سینیکوں کو اکیلے مار گی رہا تھا آئیے جانتے ہیں اس ساسی محلہ کی کہانی لیوڑ ملا پیولی چینل کو دوستو ویشوید کے وقت یوکرینین سوویت سنائی پر تھی سنائی پر بن کر اس محلہ نے 309 کو موت کے گاٹ اتارا تھا لیوڑ ملا کو اتحاس کی سب سے کامیاب محلہ سنائی پر کہا جاتا ہے اس سمیں دوستو ویشوید کا سب سے بھیانک دور چل رہا تھا جون 1941 میں پیولی چینل کو کیو یونیورسٹی یوکرین میں ہسٹری کی پڑھائی کر رہی تھی وہ اپنی پڑھائی کے چوتھے سال میں تھی جب جرمنی نے سوویت یونین پر اپنا دھاوہ بول دیا تھا اسکروٹنگ اوپس میں پیولی چینل کو پہلے راؤنڈ میں بھرتی ہونے والے وولنٹیرز میں تھی یہی پر انہوں نے ایم پرینٹی جوئن کرنے کا آگ رہ کیا پھر انہیں ریڈ آرمی کی پچیسوی رائفل ڈیویجن میں جنگیں ملی پیولی چینل کو کے پاس نرس بننے کا اوپشن بھی تھا لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا اس کے بعد وہ ریڈ آرمی کی دو ہزار محلہ سنائپرس میں سے ایک بنی جن میں سے یود کے بعد پانچ سو ہی جیویت بچی انہوں نے سب سے پہلے بیلیا ییوکا میں دو لوگوں کو مارا پیولی چینل کو یہ کام ٹوکریو ایس ویٹی 40 سینٹی میٹر اوٹومیٹک رائفل کی مدد سے کر رہی تھی پیولی چینکو نے اوڈیسا کے پاس دھائی سال تک لڑائی لڑی جہاں انہوں نے 187 لوگوں کو مارا تھا جب رومانیا کو اوڈیسا پر نیانترن مل گیا تب ان کی یونٹ کو سیواش توپول بھیجا گیا یہاں پیولی چینکو نے آٹھ مہینے تک لڑائی لڑی مئی 1942 تک لیفٹینین پیولی چینکو 257 جرمن سینیکوں کو مار چکی تھی دویتیا ویشوید میں ان کے دوارا پرمانک ہتیاو کی سنکھیا 309 ہیں جن میں دشمن دیش کے 36 سنائپرز بھی ہیں جون 1942 میں پیولی چینکو مورٹار فائر میں گھائل ہو گئی بڑھتے خطرے اور اپنے نام کی چرچہ کی وجہ سے انہوں نے کامبیٹ سے اپنے قدم پیچھے کھچوا لیے تھے پیولی چینکو کو پبلیسیٹی ویجیٹ پر کناڑا اور یونائٹیڈ اسٹیٹ بھیجا گیا ویشوید یونین کی پہلی ناغرک بنی جن کی اگوانی امریکی راشتپتی فرینکلنگ روز بیلٹ نے وائٹ ہاؤس میں کی تھی یونائٹیڈ اسٹیٹ نے انہیں ایک سیمی اوٹومیٹک پسٹل گفٹ کی اور کناڑا میں انہیں وینچیشٹر رائیپل بھی ملی تھی جو ابھی ماسکو کے سینٹرل آرم فورس کے میوجیم میں رکھی ہوئی ہے میجر کی رینک ملنے کے بعد بھی پیولی چینکو نے کبھی بھی کومبیٹ میں واپسی نہیں کی وی ایک انسٹرکٹر بن گئی اور یودھ ختم ہونے تک سوویت سنائپرز کو ٹریننگ دینے کا کام کرنے لگی انیس سو تیتالیس میں انہیں سوویت یونین کے ہیرو کے طور پر گولڈ اسٹار کی اپادی دی گئی تھی یودھ کے بعد انہوں نے کیو یونیورسٹی سے اپنی شکشہ پوری کی اور اتحاسکار کے طور پر اپنے کریئر کو آگے بڑھایا انیس سو پیتالیس سے انیس سو ترے پن تک انہوں نے سوویت نیوی کے چیف ہیڈ کوارٹر میں ریسرچ ایسسٹینٹ کی نوکھری کی دس اکٹوبر انیس سو چوہتر کو اٹھاون سال کی عمر میں وی اپنی چینکو کی موت ہو گئی اور انہیں موسکو میں ہی دفن کیا گیا دوستو اسی پرکار کی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے کرپیا ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر وی لائک جرور کریں دھنیواد